یہ پانی میں مسجد ہے اور یہ آپ کے سامنے رہی مسجد what an artitect ماشا اللہ اسلام علیکم and hello to everyone welcome everyone میرارمان ایک اور نیو اور خش فلوگ لے کر آپ کے سامنے کر سے حاضر آج میں ایکسپلور کرنے آیا ہوں نہ صرف انڈیا کی لارچسٹ بلکہ پورے ایشیا کی لارچسٹ ماسک تاج المساجد باپال آج اس کو ایکسپلور کریں گے ہم تو ابھی میں باہر ہوں اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی وزٹ کرواتے ہیں ایشیا کی لارچسٹ ماسک اور اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ آپ کو دیکھنے دونے ہو میں پرسنلی اس مسجد پہ سیکنڈ ٹائم وزٹ کر رہا ہوں باہر کا کچھ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں پہلے یہاں آیا تھا تو اس ٹائم پہ میں ولوگنگ وغیرہ تو کچھ کرتا نہیں تھا آج میں آپ کو بھی وزٹ کرواتا ہوں اس مسجد کو تو چلتے ہیں ہم اندر کی طرف مسجد کا فرنٹ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا تو ویو نہیں ہو رہا ہے اس میں کیپچر کیونکہ اس سے پیچھے تو میں جاہا نہیں سکتا یہ والے گیٹ سے انٹری ہے دار اللوم تاج المساجد بوبال اسٹیبلش ہوئی ہے 1949 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلتے ہیں اندر یہاں پہ ایک دار اللوم ہے یعنی کہ مدرسہ اندر ہے جس کے وجہ سے ہمیں سٹوڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اب یہاں باہر ہیں چلتے ہیں اندر کی طرف آپ کو ایشیا کی لارجسٹ مسجد وزٹ کرواتے ہیں دیکھ لیجئے آپ اندر ہم آ چکے ہیں یہاں سے میں آپ کو نظارے دکھاتا ہوں مسجد کے اس طرف سے دار اللوم کی بیلڈنگ یہ ہے اور یہاں سے مسجد منارہ مسجد کی دیکھ لیجئے گمبت ماشاءاللہ 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 لیکن اس سے یہ کافی بڑی ہے مجھے لگتا ہے چار حصے بڑی ہوگی ہے بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے اس مسجد کا آپ دیکھ لیجئے ڈیزائن تو بلکل سیم ملے گا ہمیں اس کا اور ڈیلی جامعہ مسجد کا سیم ہے لیکن یہ اس سے کافی زیادہ بڑی ہے اس کا بھی گیٹ یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور اس کے بعد اس کا جو مین گیٹ ہے وہ میرے بیک سائیڈ میں یہ دیکھ لو آپ بہت ہی بڑا گیٹ ہے یہ مین گیٹ اس کا یہ کلوز ہے آج چھوٹے گیٹ جو ہیں سائیڈوں پہ دو وہاں سے آنے کو اور ایک گیٹ اس طرف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی مسجد ہمارے فرنٹ میں ہے اس کے سینٹر میں بھی پانی ہے وضو کے لیے اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کیا خوبصورت ہے یہ دیکھ لو پانی خوبصورت دلکش آپ کو مسجد پانی میں بھی دکھائی دے رہی ہوگی دیکھ لو یہ ہے یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کی خاص چیز یہ پانی میں مسجد ہے اور یہ آپ کے سامنے نہیں مسجد what an art intact mashallah مغل مغل architect last time میں جب یہاں پہ آیا تھا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ والے بیٹھنے کے لیے یہ تب نہیں تھے تو یہ تھوڑی improvement یہاں پہ ہوئی ہے تب یہاں پہ plastic کے لکھے رکھے ہوئے تھے side side پہ وہ تو آج نہیں ہے اور آج یہ رکھے گئے ہیں باقی same کافی لمبا چوڑا area ڈیلی میں تو ہم ٹاور پہ بھی گئے تھے لیکن یہاں کا پتہ نہیں ہے یہاں ہے وہ فیسیلٹی ایویلیپل یا نہیں ہے ماشا اللہ یہ گیٹ ہے چھوٹا موٹا اور یہاں پہ کافی زیادہ حجرے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے رائٹ میں ہم چلیں گے تو بہت زیادہ حجرے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 2 3 4 ایسے ہی پورے چارو طرف ہیں یہاں کے گرمی کی کیا ہی بات کریں بہت تیز ہے اور یہ جو نیچے ہے نا یہ کافی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور ایک اچھی چیز ہے یہاں پہ پیڑ ہے سینٹر میں جس کے نیچے کافی زیادہ تھنڈک محسوس ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے چیز ہے یہاں پر ابھی میں چلتا ہوں پہلے ٹاور کی طرف یہاں مینار کی طرف یہاں سے نماز سیکشن آگیا لیڈیز کے لیے سیکشن اور یہ اندر سکتے ہیں اس طرف سے آپ کو دکھاتے ہیں اگل آپ بیٹھائیں دیکھ لیجئے سبحان اللہ اللہ واقعی ڈالی کی جامعہ مسجد کے سیمیلر ہے یہ لیکن بہت بڑی ہے ڈالی کی جامعہ مسجد اس سے چھوٹی ہے یہ بہت بڑی ہے یہ سینٹر ہے وہ یہ مہراب جائے نماز ممبر وغیرہ یہاں پر مجھے مجھے لگتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی بھی ہیں یہاں لیفٹ میں شاید وہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یہ جو آپ مٹکے دیکھ رہے ہیں بہت پانی رکھا جو بہت چھوڑا رہتا ہے اور یہ جگہ جگہ پہ آی ہے یہ ہے پورا اس کا ایریا گھوپ کھتیز یہاں پہ ٹاور پہ جانے کی لئے فیسلیٹی تو ہے لیکن وہ لافت ہے موسیقی موسیقی یہاں ہمارے ساتھ سے ایک پلائٹ جا رہی ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیں تو اندر کے مناظر تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی لیکن اب باہر کا ایریا بھی اس کا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کچھ ہے اس میں یہاں سے واش روم وغیرہ ہے اور اس کے سامنے ایک گراؤن بھی ہے اچھا خاصا یہ گارڈن آپ دیکھ لیجیے جب ہم تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا exterior view ما شاء اللہ یہ خوبصورت نظر آئے یہ جو سامنے ہے یہ پلے گراؤن ہے یہاں اس طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں آلام سید سلیمان ندوی لائبری اب چلتے ہیں یہاں سے واپس ادھر ایک کینٹین بھی ہے چھوٹی موٹی پھر بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ مسجد انٹیریر اور ایکسٹیریر جو بھی ڈیزائن تھا میں نے آپ کے ساتھ سارا ہی شیئر کیا تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا بھائی آپ کو کیسی لگی یہ مسجد اور اگر اچھی لگی ہے شیئر بھی کر دینا ساتھ میں اگر آپ facebook page پہ دیکھ رہے تو فالو کر دینا اور youtube پہ دیکھ رہے تو چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر دینا باقی ایسے ہی ویڈیوز میں آپ کے لیے لیے آؤں گا انشاءاللہ next پھر سے تو فیلحال اس والے ویڈیو کو اس والے vlog کو یہ ہی پہ انڈ کرتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کافی لمبا ہو چکا ہے تو ملتے ہیں پھر کسی next ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ take care of yourself